موسیقی میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل واؤل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لئے ملتان اور اس کے گردو نوہ کے علاقوں سے مقصود اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو دلچسپ ویڈیوز پسند آ سکیں آج کی جو خصوصی ویڈیو وہ ہم نے خصوصی طور پر جناک کیپیں بنائیے تاکہ ہمارے ویورز کو پسند آ سکیں جناک کیپ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور ان ماہر کاریگروں سے بھی ہم بات کریں کہ جناک کیپ کی تیار کرتے ہیں آئیے ہم ان کے پاس چلتے ہیں جی اس وقت جو ہے میں ملتان کے گھنٹا گر کے علاقے میں موجود ہوں مین گھنٹا گر چوک پہ جو ہے ان کی نصار کیپ ہاؤس کے نام سے جو ہے وہ دکان ہے عباس علی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک عرصہ دراز سے جناک کیپ بنانے کا کام کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کے والی صاحب اور دادہ صاحب بھی جو ہے وہ یہی کام کرتے رہے ہیں اب یہ انہی کے جو ہے وہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہ عباس علی صاحب یہ بتائے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے کام میں دن گزرتے جا رہے ہیں یہ بلکل نایاب ہوتا جا رہا ہے آپ ابھی تک اس کام سے وابست ہیں بتائیے گا ذرے اصل یہ ہمارے بزرگ یہی کام کرتے تھے ہمارے دادہ جیب کو بھی میں نے اسی کام میں ہی دیکھا تو ساری زندگی اپنے والد صاحب کے ساتھ اگر کام کیا ہے تو اسی کام کے ساتھ ہی منسلک رہے ہیں اور آج ہم بھی اسی کام میں ہیں یہاں بارے سال یہ کام چھوڑنے میں اس لئے ہمارے لئے بڑی ایک سوچ پڑتی ہے کہ یہاں بڑی شخصیت آ جاتی ہیں بزرگان دین علماء کرام بڑے بڑے خطیب لوگوں کا ایک سلسلہ ہے کیونکہ یہ عام جناہ کیب یہ عام تو لوگ کوئی پہن نہیں سکتا اور اگر عام آدمی اگر اس جناہ کیب کو پہنے تو وہ الٹا مزاگ بن جائے گا کالیبر کا ایک سلسلہ ہے مزر سعید کازمی صاحب جیسے بزرگ شخصیتیں پہنتی ہیں اور یہ کالیبر والے ہی لوگ ہیں تو میں آگے بھی حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ کم از کم اساتذہ کرام کو یہ آرڈر کریں کہ یہ پہناوا ہونا چاہیے کیونکہ تعلیمی شعور میں یہ اچھے کالیبر میں یہ چیز ہونا ہماری قوم کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قائد عاظم صاحب ہمارے لئے توفہ ہی تو چھوڑ کے گئے ہیں اور اس توفے کو سنبھال کے بیٹھے حالہ تو آپ کے سامنے ہی ہے صورتحالہ جو صاحب صاحب یہ بتائے گا جناہ قائد عاظم محمد علی جناہ نے جب یہ کیپ پہنی تو ظاہری بات ہے تو ایک مقدس ہے اس کیپ کا تو جب وہ ظاہری بات ہے دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد علماء کرام تک یہ محدود ہو گئی اب یہی دیکھا جاتا ہے کہ یا تو اگر ہم عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر جو باہر سائلین کو بلاتے ہیں تو وہ واضح لگانے والے یہ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ واضح لگاتے ہیں تو یہ اس کیپ کی جو ہے یہ الٹا بے حرمتی والی بات بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے اصل سلسلے ایسے قائد عاظم صاحب نے جو پہنی ہے تو وہ قائدین لوگ ہی پہنتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب کو بھی پہننی چاہیے اور بلکہ ان کے پوری کابینہ کو یہ ہی پہننی کیونکہ یہ ہمارے ملک کے بھی قائد ہیں نا اس وقت تو تو لوگوں کی نظروں لوگوں کی نظریں بھی تو ہم اپنے قائدوں پر ہوتی ہے کہ یار ہمارے قائد کیا کر رہے ہیں کیا حالات ہے کیا سیچویشن ہے کیا خیال ہے تو اس کے لیے کم از کم کچھ نہ سہی تو اساتذہ اکرام کے لیے جو ہے نا یہ ان کو آرڈر کر دینا چاہیے عمران خان صاحب کسی میری گوز صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے جنا کاب بنانے کا کام کر رہے ہیں کاروبار ہے یہ اب تو آپ کے لیے اب یہ بتائیں کہ اب آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے مطلب آپ یہ بتائیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں مطلب نئے سے نئے کاروبار آتے جا رہے ہیں آپ کا اس کام کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا کہ آپ اس سے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ مائیگریڈ کر جائیں کوئی اور کاروبار شروع کر لیں ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کیا کریں اور اب یہ صاحب پنجابی زبان نے کہنے دے کوئی یارے کوئی مارا کام تا کوئی نہیں توجہات نہیں ہے تے ملک دے قائدین کی نہیں ہے پاکہ یہ کاروبار تو مارا کوئی نہیں ہے یہ بڑا عالی کاروبار ہے یہ بتائیں کہ کہاں کان سے آپ کے پاس آڈا رہتے ہیں خصوصی طور پر آپ نے جیسے بتایا کہ علماء کرام پہنتے ہیں اس کو جو خطیب ہیں وہ پہنتے ہیں جو نات خان حضرات ہیں وہ پہنتے ہیں اور مطلب دوسرے ممالک سے بھی آپ کے پاس آڈا رہتے ہیں کہ ہمیں جناہ کیب بنا کے دی جائے کیونکہ ہم میں نے یہ دیکھا کہ یہ جناہ کیب لہور میں یا تو ان کی دکانوں پر پڑی ہوتی ہیں یا صرف ملتان میں تیار ہوتی ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ پس یہ شوق کے تیاد کوئی پہن لے یا کوئی منگوا لے یا کوئی آڈر دے دے تو اسی طرح زوق شوق والی بات ہے زوق چند لمحوں کے ہوتے ہیں یہ مکمل پہناوے والی باتیں نہیں ہیں یہ بتائیں کہ اس کی تیاری میں خصوصی طور پر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ تیار ہوتی ہے لیکن اس کا فروغت ہے وہ کافی کم پیسوں میں ہوتی ہے کن کن چیزوں سے وہ استعمال ہوتی ہے اصل یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایک ٹانکے سے تیار ہوتی ہے چیز اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے تو ہر چیز محنت تو مانگتی ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے بات یہ ہونر ہے اور یہ ہونر الحمدللہ ہمارے لئے یہ بہ کمال ہونر ہے ہم اس ہونر میں اس کاروبار میں خوش ہیں الحمدللہ یہ کون سے بھیڑ کی خال سے آپ نے بتایا یہ کراکولی ہے اس کا نام ہے کراکولی کیونکہ یہ بھیڑ اس کا نام ہے کراکولی تو کراکولی کیا کراکولی ٹوپی تو اسی سلسلے سے یہ منسلک ہے یہ خصوصی طور پر ملتان سے آپ لے کے ملتان سے مل جاتی ہے آپ کو ان کی کھا لیا آپ کو کسی دوسرے علاقے اس کی پشاور میں منڈی ہے اس کی کراچی میں بھی منڈی ہے جو خریداری فروغ بغیرہ ہوتی ہے لے آتی ہیں تو الحمدللہ ایک وقت پاس ہو رہا ہے زندگی کا تو میں تو حکومت سے کہوں گا کہ آپ نظر ثانی بھی ہونی چاہیے مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل واؤ ورلڈ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ضرور کمنٹس بوکس میں اظہار کیجئے گا آج کی جناک ہے ویڈیو بنانے کی جو ویڈیو ہم نے دکھائی ہے وہ آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے ضرور اگاہ کریں اور اب آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ موسیقی